اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں ایک ایسا گرہ پیدا کر دے گا جو بعد میں پھورا بان جائے گا اور ان سب کے جسم پھاٹ جائیں گے اور سب ایک دوسرے کو بوتر کی طرح بلاتے ہیں اور بوتر کی طرح بولتے ہیں ان میں سے بعض کے سینگ دے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندروں میں جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش فرمائیں گے جو زمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میرے یوٹیب فیملی ویلکم بیک میرے یوٹیب فیملی ویلکم بیک میرے یوٹیب فیملی آپ صاحب ٹھیک ہوں گے ہیر ہیریت سے ہوں گے اٹھ می انمسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل انمسا ویلوکس حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو اور ان دس نشانیوں میں ایک جو ہے نشانی وہ ہے یا جوج مجوج اب پہلے دس نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے دھوان نمبر دو کانہ دجال نہ دیکھ لو مغرب سے سورج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزور زمین کا تین جگہ لوگوں سمیت دھنس جانا ہے لوگوں سمیت دھن جانا مطلب یعنی ایک مشرق میں دوسرہ مغرب میں اور تیسرہ عرب میں زمین لوگوں کے ساتھ دھنس جائے گی اور ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشت کی طرف گھیر کر پنچا دے گی یا جوج مجوج کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مرد ہیں جو یافیس بن نو علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہیں یا جوج مجوج اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قسرت سے ہیں اور صحت ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت تک تمام انسان دس حصے ہوں گے جن میں سے نو حصے یا جوج مجوج ہوں گے اور ایک حصہ باقی لوگوں کا ہوگا ان میں ایک قسم کے وہ ہوں گے جو لمبے ہوں گے وہ حشرات الارض یعنی کے سام بیچھوڑ پرندے وغیرہ کھاتے ہیں جتنے ایک سال میں وہ بھرتے ہیں اتنی کوئی محلوک نہیں بھرتی وہ ایک دوسرے کو کبوتر کی طرح بلاتے ہیں اور کبوتر کی طرح بولتے ہیں ان میں سے بعض کے سینگ دوم اور لمبے لمبے دانت ہیں جو کچھا گوشت کھا جاتے ہیں اور وہ چالیس گروہ ہیں جن کی حلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی حضرت عزائفہ سے روایت ہے یا جوج ایک گروہ ہے اور مجوج چار گروہ ہیں ہر گروہ میں چار لاکھ افراد ہیں اور ہر شخص مرنے سے پہلے ایک ہزار اولاد دیکھ لیتا ہے اور سب مسئلہ ہیں ان میں سے ایک گروہ چار چار گز لمبا اور چار چار گز چوڑا ہے یا جوج مجوج کی بارے میں اگر بات کے جائے حضرت ابن عباس حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا نام سام، ہام، یافس اور کنان تھے کنان توفانی نو میں گرک ہو گیا تھا عرب اسے یام کے نام سے جانتی ہے اور ستاب المسالق والممالک میں چین کا حیال بیان کر کے لکھتا ہے کہ چین سے متصل بحر اللازم کے کنارے جبلل تائی کے پڑی طرف یا جوج مجوج قوم ہے منچوریا، منگولیا اور کوریا چین سے ملے ہوئے ہیں دریا کے حد تک وہ ان سب کو یا جوج مجوج بتلاتے ہیں انہیں روکنے کے لیے فکور چین نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دیوار چین بنائی تھی اور انہی کے لیے ذلکر نین نے اس درہ کو بند کر رکھا تھا اور ذلکر نین کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے قرآن مجید میں یا جوج مجود کا متدد مقامات پر ذکر آئے مثلا اللہ تعالی نے فرمایا سورت القحف میں آئے انہوں نے کہا اے ذلکر نین بشک یا جوج مجود زمین میں فساد پھلاتے ہیں ملک پہاری لوگ موسم پہار میں جب پہار کے اردگرد آ کر کھیتی باری کرتے تھے تو یہ یا جوج مجوج یہ آ کر ان کھیتی باری کہ سب چارٹ جاتے تھے سب کچھ کھا جاتے تھے ان کے مقانات ویران کر جاتے تھے اس مقام پر جو قوم آباد تھی ان کی زبان غیر تھی جو سمجھ کسی کبھی نہیں آتی تھی غرز انہوں نے انہیں ذلکر نین کو اپنی زبان میں اشارہ وغیرہ سے سمجھا کر اپنی قابل رہن مصیبت ظاہر کی اور ایک مضبوط دیوار حائل کروانی چاہیے ذلکر نین نے اول تو لوحے کو برے برے لٹھے دونوں پہاروں کی کشادگی میں لڈلوائے اس میں آگ دے کے خوب دھنکوانا شروع کی گیا جب وہ لال انگارہ بن گیا تو اس میں پگلا ہوا تانبہ ڈلوائیا جو درزوں میں بیٹھ کر جم گیا اور سب مل کر ایک مضبوط پہاڑ جیسی دیوار بن گئے جس کا نام سدھے سکندری ہے اور وہ آج تک موجود ہے کہتے قیامت کے قریب یا جوج موجود سدھے سکندری کو توڑ کر دنیا پر ٹوٹ پریں گے اور سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے وہ جس جس دریاؤں سے گزریں گے اس دریاؤں کا پانی ایک گھونٹ جس کو کہتے ہیں ایک سپ میں پیتے جائیں گے وہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے سارے درختوں کے پھل کھا جائیں گے ذلکر نائن کا جس طرح پہلے میں نے آپ کو تاہیے سورت کہا میں اس کی موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے ذلکر نائن بشک یا جوج موجود زمین پر فساد پہنچاتے ہیں یہ سورت کحف کی نائنٹی فور آیت ہے اور اسی طرح سورت الانبیاء کی آیت نمبر نائنٹی سیکس میں آیا کہ یہاں تک کہ جب وہ کھولے جائیں گے یا جوج جو موجود وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے مطلب قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یا جوج موجود وہ دیوارے سے کندری توڑ کر دنیا پر نہیں ٹوٹ پریں گے کہہتے ہیں کہ یہ روز دیوار چاٹتے ہیں یا جوج موجود اور دیوار چاٹتے ہوئے جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کل آ کر ہم اس کو دوبارہ ہتم کریں گے لیکن جب وہ دوبارہ آتے ہیں اگلے دن تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی مٹائی جتنی اس کی مٹائی ہے وہ دوبارہ اتنی ہوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب یہ جوج موجود آ کر دیوار چاٹیں گے نا اور جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ دیں گے ہم دیوار یہ ساری ہتم کر دیں گے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نیکسٹ ڈے جب وہ جائیں گے وہ دیوار اتنی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کے گئے تھے مطلب جتنی چاٹ چکے اور پھر وہ دیوار اتنی ہی ہوگی اور وہ اس دن آ کر دیوار ہتم کر کر پھر دنیا پر حملہ کریں گے اور پھر تب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمان کو تور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یہ جوج مجود کا مقابلہ کسی کے باس میں نہ ہوگا اور وہ اتنی بڑی تداد ہوگی اور اس سے تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے جائیں گے اور شہروں کو روندتے ہوئے جائیں گے زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی پنچ جاتے جائیں گے اور جس پانی پر سے گزریں گے اس کو ہتم کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت میں جب بہیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا پورا پانی پی جائیں گے اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے یہ دیکھ کر کہے گی کہ یہاں پانی کا کبھی اثر تھا آخر کار یا جوج مجوج کہیں گے اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے ہیں آپ آسمان والوں سے جنگ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گیرے ہوئے ہوں گے جہاں غزہ کی صحت قلت ہوگی کھانے کو کچھ نہ ہوگا پھر لوگوں کی درواز پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج مجود کے لئے بد دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں ایسا گیرہ پیدا کر دے گا جو بعد میں پھورا بان جائے گا اور ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ تور سے زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین پر یا جوج مجوج کی لاشیں پھٹی پری ہوں گی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندروں میں جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش فرمائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی پھال پھولو گائیں گے بس یہی تمنی آئے تھا کہ ویڈیو ویڈیو چھلے گئے لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں